ہر دفعہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ روٹی چاول آپ سب کو سلام آرز کرتی ہے وہ نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں کشادار اس کے حلال دے صحت اسلامتی والی زنگی دے اور خوشیوں سے برپور لائف دے اور اولاد کو والدین کی آنکھوں کی تھندک اور صدقہ جاریہ اپنا دے اور ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کرے اور خاتمہ ایمان پر کرے آمین سو مامین تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے شامی کباب چلنے کی دال کے اور وہ بھی میرے سٹائل میں تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ بہت سانی دیکھ سکیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتے ہیں تو پلیس مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو میں نے کیمہ لیا ہے یہ میرے پاس پریزر میں پڑا ہوا تھا ویسے میں گوشکے بناتی ہوں جس کے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور رشدار بنتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ٹوٹتے بھی بالکل بھی نہیں ہیں لیکن یہ بھی انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے لیکن فیلحال میرے پاس یہ کیمہ ہی پڑا ہوا تھا گوش نہیں تھا تو میں آپ کو صرف سکھانے کے لیے یہ بتا رہی ہوں آپ بنا سکتے ہیں کیمے کے بھی اور گوشکے دونوں طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو اس کو میں نے بار کیمے کو فریز ہوئے کیمے کو باہر رکھا تھا اور اس کا جب برف پگل گئی تھی پانی نکل گیا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو کیمہ جو ہے مشین میں گزاروں گی اس کو اور پھر اس کے بعد باقی پروسس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ایک کلو میں نے کیمہ لیا چنے کی دال میں نے دو گھنٹے قریبی گوکے رکھی تھی یہ ڈیڑھ کپ ہے چنے کی دال اور پیاز ہیں چار ادد پیاز ہیں چاپ کی ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گرام مثالہ ہے تقریباً وان ٹیبل سپون کے برابر گرام مثالہ ہے نمک ہے وان ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم آپ نے رکھنا ہے خوشک دھنیا ہے ثابت ہے اور یہ ہے وان ٹیبل سپون ہے اور اس کے علاوہ ہری مرچے ہیں چار سے چھے ادد جتنی آپ کو چاہیئے اور لال مرچے یہ بیس سے پچیس ادد میں نے رکھی ہیں باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں کم پسند کر دیں آپ اسی حساب سے آپ نے نمک مرچ بغیرہ ڈالنا ہے تو یہ ساری انگریڈینٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں ہرہ دھنیا بھی ہے ایک گٹی ہرہ دھنیا کی ڈال دیں اور پیاز ہیں چوپ کی ہوئے اور دال میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دو گھنٹے کے لیے بگو دیا تھا اور تقریباً چار گلاس کے قریب پانی اس میں آئے گا یہ اس میں کیمہ بھی ہم نے بوائل کرنا ہے اور چنے کی دال ہے اور سارے مثالیں اس میں ڈال کے اس میں ثابت الال مرچ بھی خوشک دھنیا ثابت بھی اور ہری مرچیں بھی اور دھنیا ہرہ دھنیا بھی پیاز بھی اور چنے کی دال کیمہ مثالیں سارے کچھ ڈال کے اس کو چار گلاس پانی میں اس کو پریشر دیں گے تقریباً ہم نے اس کا پریشر لگانا ہے وہ پچیس منٹ کے لئے ہم نے اس کو پریشر پہ رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیک کر لیں گے کہ پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً پچیس منٹ کے بعد ہم اس کا چیک کریں گے کہ اس کا پانی جب خوشک ہو جائے تو تب جو ہے اس کو چولا اس کا بند کرنا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو مزید اس کو خوش کرنا ہے لیکن پھر پریشر نہیں دینا تو ابھی یہ چیک کر رہے ہیں تو پانی تقریباً اس کا خوشک ہو چکا ہے ابھی چولا جو ہے وہ آف نہیں کرنا ہے مزید اس میں جو پانی اگر رہ جائے تو بلکل خوشک کر لینا ہے ورنہ آپ کے کباب جو ہیں وہ بہت ڈھیلے ڈھیلے سے بنیں گے اور ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو اس لیے کیونکہ یہ کیمہ ہے تو اس لیے اس کو مزید پانی اس کا خوش کرنا ہے اب چوپر میں میں نے جو میٹیریل تیار کیا ہے کبابوں کے لیے چننے کی دال اور کیمہ اور مثالیں وہ اب میں اس کو جو ہے وہ چوپر میں پیس رہی ہوں اس کو بلینڈ کا لینا ہے اچھی طرح سے ایک سوفٹ سا جو ہے اس کا میتڑ سا بن جائے اور آپ چیک کر لیجئے گا اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو آپ کونڈی ڈنڈا میں بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چوپر موجود نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ عام جو کونڈی ڈنڈا ہوتا ہے اس میں بھی اس کو رام سے پیس سکتے ہیں کیونکہ یہ گل چکا ہے تو اس لیے اس میں کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اب مزید جو ہے کچھ ہری مرچیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ادرک ہے لسن ہے لسن کے تین چار جوے میں نے ڈالے ہیں اور ادرک کا ایک ٹکوڑا ڈالا ہے آپ ٹیسٹ کے مطابق قریبا ون ٹیبل سپون کے حساب سے کر لیں اور ہرہ دھنیا ہے میں نے کاٹ لیا ہے تھوڑا سا اور چاہ سے چھے ادرک مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کو میں نے پیسٹ لینا ہے اور اس کا بھی پیسٹ تیار کا لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا پیسٹ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کیمے میں یہ پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم کیمے میں ڈال ڈالی ہے میں اسی میں دو ادد اندے بھی میں ڈال دینے ہے اور اس کو پھر دوبارہ سے بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح سے یاد رہے کہ میں نے اس میں چار سے پانچ ادد جوے ڈال لیسن کے ادرک کا ایک ٹکڑڑا ڈالا ہے جو تقریبا ٹیبل سپون کے برابر بنتا ہے ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈال آئے اور چار پانچ ادد ہری مرچیں اور دہی ڈالی ہے چار ٹیبل سپون کے برابر دو ادد انڈے ڈال لیے اور ان کو بلینڈ کر لیا ہے اب اس کا مکس تیار ہوگئے اب اس ہی اندر جو کیون جو تیار کیا تھا ڈال کا اس ہی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو دونوں آدوں سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے اگر آپ کو جلدی ہے آپ نے اس بگ تیار کر نا ہے تو آپ اس بگ بھی تیار کر سکتے ہیں آپ اس میں توے پہ آئل ڈالیں جتنے آپ نے کباب بنانے آپ اس حساب سے آئل ڈالیں اور اس کو گرم ہونے دیں ہلکی آنچ کر لیں جب تک ہم آئل گرم ہوتا ہے جب تک ہم ٹکیا بنا لیتے ہیں شامی کباب کی اور ون بائی ون کر ساری جو ہے ٹکیا بنا لینی ہے اور پھر اس کے بعد جتنی آپ کو چاہیے جتنے کباب چاہیے آپ جو ہے وہ بنا لیں اور باقی فریز کر دیں اور اگر میمبر زیادہ ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں ٹکیا بنا کے رکھی بھی جا سکتی ہیں کیونکہ ہم نے اس میں اڈا ایڈ کیا ہو ہے تو اس لیے اس کو اوپر سے اڈا لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو اوپر سے اڈا لگاتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور بن جاتا ہے اور جو اندر ہم اڈا مکس کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ کے بعد جو ہے میں نے تب کے اوپر ڈال دی ہیں کباب جتنے مجھے ضرورت ہیں تو اس کو ہلکی آنچ ہی رکھیں اور ساتھ ساتھ الٹاتے رہیں اور دیکھتے رہیں اور جب براؤن ہونے لگیں تو ان کو ہم نے اتار لینا ہے آنچ جو ہے وہ اپنے میڈیم کر لیا ہے اور کباب جو ہیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے گولڈن براؤن ہونے پہ کباب جو ہم نکال لی ہیں اور ایک ڈش میں ڈال کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے بنا لینے ہے بہت سمپل اور بہت اچھی ریسپی میں نے تو آپ اسی ریسپی سے آپ کباب کی ریسپی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو بنا کے دیں خود بکھائیں یقینا آپ پسند آئے گی میری ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کیونکہ مجھے آپ کی رائے کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے اور جیسے کہ میں آپ بتاتی رہتی ہوں کہ میری ہمیشہ سے کوشش رہے ہے کہ میں آپ کے لیے بہت آسان اور بہت ریسپی لے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا بجٹ بھی بلکل دسٹرب نہ ہو اور جو نئی بچیاں سیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی بہت آسانی ہو اور ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے لیکن اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے ریسپی سے مطلق کچھ پوش نہ ہو تو آپ ضرور مجھے کومنٹ باکس میں لازمی پوش لیا کریں بتا دیا کریں انشاءاللہ میں آپ کو بہتر مشورہ دوں گی اور انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گی اور مزید بھی ریسپی کے لیے اگر آپ نے نئی کوئی ریسپی آپ نے سیکھنی ہے کچھ پوش نہ تو بھی آپ مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں اور اب مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں بہت زیادہ مجھے یاد رکھنا زنگی نے دی اجازت تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ